اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد حجرت کے پہلے ہی سال مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان باہمی تعلقات خوشگوار رکھنے کے لیے ایک بین الاقوامی معاہدہ فرمایا تاکہ نسل و مذہب کے اختلاف کے باوجود قومی ایک جہتی اور اتحاد و اتفاق قائم رہے اور ہر ایک کو ایک دوسرے سے مدد ملتی رہے یہ معاہدہ حقوق انسانی کی سچی تصویر تھی تمام لوگوں کو پورے طور پر مذہبی آزادی حاصل تھی شہر میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم کرنے اور ظلم و ستم کو جڑ سے ختم کرنے کا ایک کامل و مکمل خانون تھا بلکہ اس کو دنیا کا قدیم ترین باقائدہ تحریری دستور کہا جا سکتا ہے جو مکمل شکل میں آج بھی موجود ہے اس معاہدے پر مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے قبائل سے دستقت بھی لیا گیا تھا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ خوشحالی عام ہونے کی خبر دینا حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری عمر زیادہ ہوگی تو تو دیکھے گا کہ آدمی مٹھی بھر سونا اور چاندی خیرات کے لیے لائے گا اور محتاج کو تلاش کرے گا لیکن اسے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا بخاری فائدہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی عمر ایک سو بیس سال ہوئی اور یہ پیشنگ ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں پوری ہوئی کہ زکاة لینے والا کوئی محتاج و مفلس نہیں ملتا تھا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے لہٰذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو ترمیزی غسل میں پورے بدن پر پانی پہنچانا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں بچوں کو یہ دعا پڑھ کر دم کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ تامتی من شر کل شیطان و حامت و من کل عین اللہ مہ ترجمہ میں اللہ تعالی کے پورے کلموں کے واسطے سے ہر شیطان اور ہر تکلیف دینے والے جانور اور ہر نظر لگنے والی آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں بخاری نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت پسند کے مطابق حدیہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ملاقات کرے جس سے وہ خوش ہوتا ہو تو اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن خوش کر دے گا حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی دینی بھائی کے یہاں جاتے وقت اس کے پسند کے مطابق کوئی چیز پیش کرنا چاہیے اس سے اللہ کی رضا و خشنودی حاصل ہوتی ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں یتیموں کا مال کھانا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے سورہ نیسا آیت نمبر دو نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالی سے ڈرنے والوں کے لئے بہتر ہے سورہ انعام آیت نمبر بتیس نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں دوزخ کی دیوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ کی قناتوں کو چار دیواروں نے گھیر رکھا ہے اور ہر ایک دیوار کی چوڑائی چالیس سال چلنے کے برابر ہے ترمیزی نمبر نو قرآن سے علاج سورہ بقرہ سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو اس لیے کہ شیعاتین و آسیب اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو مسلم اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق تافرمائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانت اللہم و بحمدکا ونشہد ان لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه سبحان اللہ و بحمدکا سبحان اللہ و بحمدکا سبحان اللہ و بحمدکا سبحان اللہ و بحمدکا